السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ کرگستان واقعہ رات بھر سے پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر اور کچھ دیگر ممالک کے اندر اسی موضوع پر بحث ہو رہی ہے تشویشناک ویڈیوز سرکولیٹ ہو رہی ہیں پاکستان کی حکومت رات بھر سوئی رہی پاکستان کی امبیسی مکمل طور پر بے بس اور سوئی ہوئی اسی طرح کی صورتحال انڈیا کے اندر ہے کیونکہ انڈیا سے پندرہ ہزار کے قریب طالب علم کرگستان کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں دس ہزار سے زائد پاکستانی طالب علم کرگستان کی میڈیکل یونیورسٹریز کے اندر تعلیم حاصل کر رہی ہیں اب یہ واقعہ کیسے آیا پیش آیا آپ جان چکی ہیں کہ کرگستان کے اندر مصر کے سٹوڈنٹس کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی لوکل کرگست سٹوڈنٹوں کے ساتھ یہ گزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اب اس سے معاملات جو ہے وہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں لڑائی ہوتی ہے اور اس کے بعد ظاہر ہے ہوسٹلز کے اندر اب کسی ہوسٹل کے اندر ضروری نہیں کہ سارے پاکستانی ان کے اندر مصری بھی ہوں گے بنگالی بھی ہوں گے انڈین بھی ہوں گے پاکستانی بھی ہوں گے اور اب کرگستان کے لوگوں نے اور وہاں کے طالب علموں نے مل کر اور وہاں کی پولیس نے بھی ان کا اپنے لوکلز کا حصہ دیا تو انہ نے چڑھائی کر دی لوگوں کو مارا پیٹا اور خطرناک طریقے سے تشدد کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مکے یا تھڑے مارتے ہیں بلکہ لوگوں کو کٹ بھی لگے ہوئے ہیں لوگوں پر جو ہے وہ چاکو کے وار بھی کیے گئے ہیں تو انتہائی بری طرح تشدد ہوا بیج میں کچھ ایسی خبریں بھی آئیں کہ جو گرلز ہوسٹل ہے وہاں پر بھی چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے خواتین کی یا جو لڑکیاں ہیں خواتین سٹوڈنٹس ہیں ان کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا گیا اس طرح کی تشویشنا خبریں بھی آئیں اب اس کی وجہات کیا ہے یہ سارے واقعات پاکستان کی حکومت سوئی ہوئی دیکھیں یہ واقعہ کرگستان کے اندر ہوا یہ واقعہ اسٹریلیا کے اندر بھی ہوتا پاکستانی امبیسی آپ کو سوئی ہوئی نظرات امریکہ کے اندر ہوتا کینیڈا کے اندر ہوتا ایون یوکی کے اندر ہوتا پاکستانی امبیسی کا پاکستانی حکومت کا ایسا ہی رسپانس ہونا تھا کیونکہ پاکستانی امبیسیڈر جتنے بھی تائنات ہوتے ہیں وہ کہ ایسے کاموں کے لیے ریلیف دینے کے لیے تھوڑی تائنات ہوتے ہیں ان کے اپنی سفارشیں اور پھر دفتر خارجہ جو ہے ان چیزوں کو کبھی لفٹ نہیں کراتا ایسے جو ملک ہوتے ہیں جیسے انڈیا انڈیا تو پھر تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے پاکستان بنگلہ دیش مصر وغیرہ یہاں کے لوگوں کا یہی مقدر ہوتا ہے کہ مارے کھائیں پیٹے فراڈ ہو جائے بیرونے ملک ایمین کوئی مر جائے اور انہیں ڈیڈ بارڈی پاکستان واپس بلانی ہو تو وہ زلیل ہی ہوتی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں امبیسی آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرتی تو یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ آپ رہویں کہ کھرگستان واقعہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کھرگستان کے اندر جو پاکستانی امبیسی ہے وہ وہاں پہ عمل ہے دو سے تین لوگوں کا ہے دو سے تین افسر ہیں وہ کیا کریں وہ رات بار سوئے رہے صبح اٹھے جو ان سے ہو سکا وہ کر رہے ہیں اب ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا کیوں ہوتا ہے پاکستانی ان ممالک کے اندر یہ میں اس لیے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا ذاتی طور پر ایکسپینئنس ہے یہ جو سینٹرل ایشن ممالک ہے نا میرا ایکسپینئنس ہے یہاں کی یونیورسٹیز بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں یہاں کی یونیورسٹیز کے اندر میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے تو اس لیے میں آپ کو ذرا بہتر بریف کر سکتا ہوں نمبر بان تو بتایا جاتا ہے یہ سارے اسلامی ملک ہیں بہت ہی جو اچھے اسلامی ملک ہیں بڑے وہ اس طرح سے اس طرح سے تو وہ ہمیں ترکی کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ نمبر بان مسلمان ملک امت مسلمہ کا رکھوالہ اور فلانا اور ڈھمکانا ایسا نہیں ہے نمبر بان ان کو اسرائیل فلسطین اور گزہ سے کوئی لینا دیرا نہیں ہے یہ سارے اسرائیل کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان کے سارے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلق آتا ہے نمبر ٹو ان ممالک کی تو آپ یورپ کو بھول جائیں گے آپ بھول جائیں گے کہ یورپ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے سستی آیاشی کرنی ہوتی ہے چاہے وہ پاکستانی ہوں زیادہ تر میجورٹی عرب کی تو وہ ان ممالک کا رکھ کرتے ہیں یہاں پہ خوبصورتی بھی ہے اور زیادہ تر لوگ ان ممالک میں آیاشی کے لیے ہی آتے ہیں اب بتایا جاتا ہے فلاں مسلمان ملک فلاں مسلمان ملک اتنی پاپو لیشن آپ کہہ لیں کہ نام کے تو مسلمان ہو سکتے ہیں ادروائز یہاں کی مساجد کے اندر ازانے بھی نہیں ہوتی کوئی اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ مسلمان ملک ہیں ہاں پاکستان سے سڑکیں اچھی ہیں پاکستان سے جو ہے وہ بلڈنگز اچھی ہیں بظاہر نظر بھی آتا ہے کہ یہ جو ممالک ہے یہاں کا سسٹم بڑا ٹرانسپینٹ ہے صاف اور شفاف نظام ہے لیکن پاکستان جیسے اندر سے دیکھیں جو لوگ جانتے ہیں ان ممالک کو جو ان ممالک کی سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر کرپٹ ممالک ہیں کرپٹ سسٹم ہے اور پھر اس میں سب سے بڑا دیکھیں کسی کا مذہب کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے اور کوئی نام کا مسلمان ہے کوئی گندہ لباس پہنتا ہے کوئی اسلامی لباس پہنتا ہے کیوں ان کا ذات ممال ہے اب یہاں پہ سب سے بڑی گلتی شروع ہوتی ہے پاکستان کی سسٹم کی کہ یہاں پہ بچوں کو میڈیکل وہ میرنٹی اتنا ہائی ہے وہ داخلہ بھی نہیں مل پاتا اور یہ ممالک تھوڑے سستی ہیں اب کرگستان کی اگر بات کر لی جائے ان کی اپنی آبادی تو کوئی سترسی لاکھ ہی ہے اور ایسے ممالک کو چاہیے ہوتے ہیں لیڈ لوگ کنٹری ہے یہ جو کرگستان ہے اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں لگتا ایک طرف آپ کا لگ گیا تاجکستان دوسری طرف چائنہ لگ گیا اوزبیکستان کزاکستان یہ گھیرا ہوا ملک ہے سترسی لاکھ اس کی آبادی ہے اور ایسے ممالک ٹوریزم پہ چلتی ہیں اور اس طرح کے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس پہ یہ ملک چلتی ہیں کرنسی بھی ان کی اتنی ہائی فائی نہیں ہے پاکستانی جو ان کا ایک روپیہ ہو تو پاکستان کے تین روپے بنتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ جا کے پڑھنا بھی آسان ہے پڑھنا پڑھانا یہاں پہ ہوتا کوئی نہیں ہے کہ اگر بندہ کہے کہ یہاں پہ بڑی عالی تعلیم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹوٹل پاکستان کے اندر ہوتا ہے فروڈ پاکستانی ایجنٹس پاکستانی جو ہے وہ انسانی سمگلر وہ انہوں نے اپنی ایجنسز بنائی ہوئی چھوٹی چھوٹی کالج بنائی ہوئے چھوٹی چھوٹی لے لیں گے پھر ہوسٹلز بھی ان لوگوں نے اپنے ہی بنائے ہوتے ہیں تو یعنی یہ ایک دھندہ ہے ایک بزنس ہے جو لوگوں کو سٹوڈنٹس کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کے جھوٹ کی بنیاد پر چلایا جاتا ہے جو اگر کرگستان سے مجھے سٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یا یہ سینٹرلیشن ممالک سے تو مجھے سیکنڈ کریں گے کہ تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی دو دو سال سٹوڈنٹس کے گزر چکے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے پڑا کیا ہے ہمیں پڑایا کیا گیا ہے یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جب ان کی ڈگری مکمل ہو تو ان کو ڈگری مل جائے آتا جاتا ان کو کچھ نہیں ہوتا اس سے ہزار دفعہ چاہ پاکستان کے اندر میڈیکل ہوتا ہے لہٰذا یہ ٹوٹل بزنس پھر پاکستانی بھی انتہائی دو نمبر لوگ جو ان ممالک کے اندر لوگوں کے لے کے جاتے ہیں کسی کی ٹرائیول ہسٹری بنانی ہے تو کھرکستان کے اندر سٹے کروایا اس بھی اکستان کے اندر کروایا آزربائی جان کے اندر کروایا ٹرائیول ہسٹری بنوا کے دوبئی کا چکر لگوا لیا اور یہ باہر جو ہے لوگوں کو اور پھر جھوٹ فراد دو نمبری جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا تو لہٰذا ایسے ممالک کے اندر جو پاکستان کی رسپیکٹ تھی بھی تو وہ ختم ہو چکے اور پھر یہاں پہ جو سب سے بڑا ایک انفلنس آپ کہلیں وہ ہے رشیا کا رشیاں زبان بولی جاتی ہے اور ان کی اپنی جتنے بھی یہ ممالک ہیں جو ہے وہ رشیاں جو ہے وہ فسٹ لینگوی یا سیکنڈ لینگویج ہوتی ہے اور رشیاں زیادہ تر ایکسٹریمسٹ ہوتی ہیں فراوڈ کرتی ہیں سائبر سپیس کے اندر بھی آپ جا کے دیکھیں تو زیادہ تر آپ کو فراوڈ رشیلز ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو لہٰذا ایسے ممالک اور وہاں پہ جتنی انہوں نے بے دردی سے مارا ادرواز ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اتنی بے دردی سے مارے ہیں کسی اور ملک کے اندر نہیں ہوتا سزائیں ہو جاتی ہیں اور یہاں پولیس بھی ملی ہوئی تھی لہذا اس سسٹم کے اندر اس سارے جو یہ جو گند ہوا ہے پاکستانی سفارت خانہ اسٹریلیا کے اندر بھی ہوتا ہے ایسا واقعہ ہوتا اسی طرح کا رد عمل ہوتا اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو لہذا اب ایک تو پاکستان کے تعلیم کا نظام نہیں دوسرا ہے یہ انسانی سمگلر اور ایجنٹ مافیا جو لوگوں کو سوہنے خواب دکھاتے ہیں میں نے بے شمار لوگ دیکھے ہیں ایسی یونیورسٹیز کے اندر ایون یہ کرگستان کے علاوہ باقی ممالک کے اندر ہیں جن لوگوں کو سوہنے خواب کہ یورپ ہے آگے آپ یورپ چلے جائیں گے یہ یونیورسٹیز کا لیول ہے یونیورسٹیز کے اندر آپ کو داخلہ اتنے ڈالر میں مل جائے گا فرض کریں داخلہ اگر آپ کو ملنا ہے ایک ہزار ڈالر میں آپ سے تین ہزار ڈالر لیں گے تو ٹوٹل یہ فراد کا ایک چکر ہے اور اس فراد کے اندر آکے لوگ لٹ جاتے ہیں کرگستان سے جو لوگ پڑھ کے آتے ہیں ان کو میڈیکل کی علیف بے تک نہیں آتی ہوتی کیونکہ یہ ساری کی ساری جالی یا آپ کہہ لیں ڈمی یونیورسٹیز ہوتی ہیں اور ڈمی بےہودہ سی آسٹل بےہودہ سی آسٹل گھٹیا ترین جہاں جیسے جنوروں کو رکھا جاتا ہے تو یہ والا نظام ہے اب ایسے ملکوں میں جہاں پہ تعلیم نہ ہو جہاں پہ حکومت نہ ہو جہاں پہ کوئی فارن آفس نہ ہو جہاں کی امبیسٹرز کے اندر لوگ سوئے ہوئے ہوں اور وہ اپنے بزنس کر رہے ہوں یا اپنا پیسہ کمانے کے چکر میں امبیسٹرز لگے ہوں وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا افسوسناک واقعہ ہے پاکستانی حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور کرگستان کو اتنا بڑا ملک نہیں ہے اوری طور پر ایک تو ڈی مارچ کیا گیا ہے ان کے امبیسٹرز کو بلا کے ان کی ذرا دھلائی بھی کرنے چاہیے کہ انسان کے بچے بنے ابھی آپ بدماش نہ بنے آپ اتنے بدماش نہ بنے انسان کے بچے بنے تو یہ ہونا چاہیے دوسرے نمبر پہ جسٹس منیب اکتر صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پہ حلف اٹھا لیا ہے پھر اٹھائیس مئی کو نونلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے شہواز شریف کو قائم مقام صدر جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے پہلے بھی وہ صدر تھے پھر ان کا استیفہ آیا تھا تو اب قائم مقام انہی کو صدر نونلی کا بنا دیا گیا ہے دوسرے نمبر پہ سائفر کیس جو ہے اکیس مئی بروز منگل کے لیے جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے اور صرف یہی نہیں پاکستان کے اندر کتنے پنجابیوں کو مارا گیا ابھی یہ خبر ہے ایران جانے والے تین پاکستانی نوجوان اگوا تاوان نہ ملنے پر قتل کی دھمکی اگوا کرنے سیال کو اٹھ کے تینوں نوجوانوں کو اگوا کے بعد بیمانت شدد کا نشانہ بنانے کی ویڈیو لوہکین کو بھیج دی اب گنڈاپور نے ایک وارننگ دیو بھی ہے کہ پندرہ دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے کشمیر کے اندر تو آپ کی ہوا نکل گئی تو اب جب ہم جنہوں نے کشمیر کو ازاد کروایا تھا وہ اٹھیں گے تو پھر آپ کا کیا ہوگا اس پر نجم سیٹی صاحب کو میں سوڑ رہا تھا نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ اگر خیبر پاکتونخواہ میں ازاد کشمیر جیسے حالات ہو گئے تو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے وہاں رینجرز بھی کام نہیں آئے گی اس لیے گورنر صاحب گورنر راج اور رینجر بلانے کی دھمکی مت دیں اور انہیں کہا کہ گنڈاپور جو ہے وہ وزیراعالہ ہے جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے سب سے زیادہ مینڈر لے کے کسی بھی صوبے کا وہ جو ہے وہ وزیراعالہ لگا ہوا ہے لہٰذا اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے اس کو بھی اس کی ڈیو رسپیکٹ ملنی چاہیے اور کے پی کے لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر کے پی کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر نہ وفاق چل سکے گا اور نہ کوئی وہاں پہ پریشر کام کر سکے گا کیونکہ نوے فیصد لوگ وہاں کے گنڈاپور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لہذا گنڈاپور واقعی اٹھ کڑا ہوا کے پی کے لوگ اٹھ کڑے ہوئے تو پھر شعباز حکومت یا سٹالشمنٹ کا کیا ہوگا اس لیے پندرہ دن کی وارننگ تھی ایک دن گزر گیا چودہ دن رہ گئے ہیں اگر چودہ دن بعد گنڈاپور اور کے پی کے لوگ اٹھ کڑے ہوئے تو پھر یہ شعباز شریف کی حکومت کے آخری چودہ دن ہوں گے